جی سٹوڈنٹس تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بائی نومیل نومن کلیچر تو اگر ہم بات کریں نومن کلیچر کی کہ نومن کلیچر کسے کہتے ہیں تو نومن کلیچر ہوتا ہے سسٹم آف نیمنگ یعنی کہ ہر لیونگ آرگنزم کو ہم سائنٹیفک نام دیتے ہیں تو اس سسٹم کو کیا کہتے ہیں نومن کلیچر اب اگر ہم بات کرتے ہیں بائی نومیل کی تو بائی کا مطلب ہوتا ہے تو اور نومیل کا مطلب ہوتا ہے نیمز یا نیم تو بائی نومیل نومن کلیچر میں کیا ہوگا ایسا سسٹم ہے یعنی کہ آرگنزمز کو نام دینے کا ایسا سسٹم ہے جس میں کہ ہر لیونگ آرگنزم کے نام کے دو حصے ہوتے ہیں اور بائی نومیل نومن کلیچر کو پریزنٹ کیا تھا سویڈش بائی لیجسٹ کیرولیس لینیس نے اور کیرولیس لینیس نے کیا کیا تھا کہ ہر لیونگ آرگنزم کو ایک سائنٹیفک نیم دیا یعنی کہ ایک سائنٹیفک نام دیا جس کے اور ہر سائنٹیفک نیم کے یا ہر جو سپیشی کو جو نام دیا اس کے دو حصے تھے اور اب اگر ہم بات کریں فسٹ پارٹ آفتہ نیم کی یعنی کہ اس نیم میں جو فسٹ پارٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے تو فسٹ پارٹ ہوتا ہے جینس کا نام جیسے کہ آپ انس ٹیبلز میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر سپیشی کو سائنٹیفک نام دیا گیا ہے اور جس کے دو حصے ہیں تو جو فسٹ پارٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جینس نیم ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں سیکنڈ پارٹ آف نیم کی تو وہ کیا ہوتا ہے سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے سپیشی نیم اگر ہم بائنومیل نومن کلیچر کو سمجھنے کے لیے ان ٹیبلز کو دیکھیں تو فسٹ ٹیبل میں کچھ پلانٹ سپیشیز بتائی گئی ہیں جن کو سائنٹیفک نیم سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے یعنی کہ جن کا بائنومیل نومن کلیچر دکھایا گیا ہے جیسے کہ سن فلاور کو ہیلینثیس اینس کہتے ہیں مینگو کا نام کیا ہے مینگو کا نام کیا ہے مینگو کا نام کیا ہے نیم کو ایزا ڈائریکٹا انڈی کا کہتے ہیں اسی طرح ایپل کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ کیا ہے پائرس میلس اور جنجر کا کیا نام ہے زنگیبر اوفیشنیل اسی طریقے سے اس ٹیبل کے اندر کچھ اینیمل کی سپیشیز بتائی گئی ہیں جن کے سائنٹیفک نیمز ہیں یعنی کہ جن کا بائنومیل نومن کلیچر دکھایا گیا ہے جیسے کہ ڈاغ کا سائنٹیفک نیم کیا ہے کینس لوپس ہاؤس فلای کو کہتے ہیں مسکا ڈومیسٹک کا ٹائگر کا نام ہے پینثیرہ ٹائگرس اسی طرح لیپرڈ کا نام ہے پینثیرہ پارڈس اور لائن کا نام ہے پینثیرہ لیو وغیرہ تو یہ تو بائنومیل نومن کلیچر میں کچھ سپیشیز تھی اسی طرح ہر لیونگ اورگنزم کو سائنٹیفک نیم دیا جاتا ہے اور ہر نیم کے دو حصے ہوتے ہیں اب اگر ہم بات کریں رولز کی کہ بائنومیل نومن کلیچر کو کریٹ کرتے ہوئے کون سی باتوں کو یا کون سے رولز کو مدنظر رکھنا پڑتا ہے تو سب سے پہلا رول یہ ہے کہ جو جینس نیم ہے جو کہ فرسٹ پارٹ اف تا سائنٹیفک نیم ہوتا ہے وہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے with a capital letter یعنی کہ جیسے کہ آپ اس ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پلانٹس کی سائنٹیفک نیم دکھائی گئے ہیں اور along with common نیم تو اگر ہم بات کریں ایپل کی تو ایپل کا جیسے کے نام ہے پائرس میلس تو فرسٹ پارٹ کیا ہے فرسٹ پارٹ جینس ہے تو جینس کا جو سب سے پہلا لیٹر ہے وہ کیا ہے capital letter ہے جیسے کہ پی capital لکھا گیا ہے تو یہ ہے فرسٹ رول آف بائنومیل نومن کلیچر کا اسی طرح اگر ہم سیکنڈ رول کی بات کریں تو جو سیکنڈ رول ہے وہ یہ ہے کہ جو سپیشی نیم ہے وہ ہمیشہ سٹارٹ ہوتا ہے سمال لیٹر سے جیسے ہم دوبارہ ایپل کو دیکھتے ہیں تو ایپل میں جو سپیشی نیم ہے وہ کیا ہے سیکنڈ پارٹ آف سائنٹیفک نیم ہے جسے کہتے ہیں میلس تو میلس کا جو ایم ہے وہ کیا ہے وہ سمال لیٹر سے ڈینوٹ کیا گیا ہے اسی طرح جو باقی سپیشیز ہیں ان کو بھی جیسے ہم اگر ہم بات کریں کیرٹ کی بات کریں ڈیوکس کیروٹا تو جو جینس نیم ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے ڈ سے capital ڈ سے اور کیروٹا میں جو سٹارٹنگ لیٹر ہے سی وہ کیا ہے سمال ہے تو یہ ہے rule of binomial nomenclature اسی طرح ایک تھرڈ rule ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم سائنٹیفک نیمز کو پرنٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ جو سائنٹیفک نیمز ہیں یہ italics میں لکھے جاتے ہیں تو اگر ہم اس table کی مدد سے دیکھیں تو جو common name ہے وہ normally پرنٹ کیے گئے ہیں جیسے ان کے normal نارمل لیٹر سے لکھا گیا ہے جبکہ جو سائنٹیفک نیمز ہیں وہ ان نیمز سے تھوڑے different ہیں یعنی جو لیٹرز ہیں وہ کیا ہیں italics میں لکھے گئے ہیں اسی طرح جب ہم ان سائنٹیفک نیمز کو ہاتھ سے لکھتے ہیں یعنی کہ جب ہینڈ ریٹن فارم میں سائنٹیفک نیمز کو لکھا جاتا ہے تو ہمیشہ اگر ہینڈ ریٹن ہو تو ان کو کیا کیا جاتا ہے اگر ہم ٹائپ کریں گے تو ہمیشہ کیا کریں گے ہم سوری اگر ہم ہاتھ سے لکھیں گے تو ہم ہاتھ سے لکھنے کے بعد ان ناموں کو ہمیشہ جینس کے نیم کو بھی اور سپیشی کے نیم کو بھی کیا کریں گے underline یعنی کہ ان کے نیچے ہم line draw کریں گے تو یہ تو کچھ rules تھے جو کہ binomial nomenclature create کرتے ہوئے یا ان کو لکھتے وقت ان rules کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے تو binomial nomenclature ایک بہت famous سسٹم ہے جس میں کہ ہر living organism کو scientific name سے represent کیا جاتا ہے اور اس کے کافی سارے فائدے ہیں یا اس کے significance ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں binomial nomenclature کے significance کی تو اس کا سب سے پہلا significance یہ ہے کہ جو binomial nomenclature میں جو scientific names ہوتے ہیں وہ universally accepted ہوتے ہیں یعنی کہ وہ دنیا کے ہر حصے میں مانے جاتے ہیں اور scientific names جو ہیں وہ کہاں سے derive کیے جاتے ہیں scientific names ہمیشہ latin یا greek word سے derive کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر organism کو جو scientific name دیے جاتا ہے وہ یا تو latin language کا ہوتا ہے یا greek language کا ہوتا ہے تو وہ کیا ہیں universally accepted ہوتے ہیں اسی طرح binomial nomenclature کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی چیز کے لیے ہر language میں مختلف الفاظ یا مختلف words بولتے ہیں جو کہ confusion create کرتی ہے تو اگر binomial nomenclature یا scientific name دے دیا جائے ہر living organism یا ہر species کو تو اس طرح سے confusion نہیں ہوتی ہم مثال لیتے ہیں sweet potato کی جس کو کھانے کے مقصد کے لیے sweet potato اس کا نام ہے انگلیش میں اسی طرح اگر ہم بات کریں اردو یا ہندی زبان کی تو اردو یا ہندی میں اس کو sweet potato نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو کہا جاتا ہے شکرکند یا شکرکندی اور اگر ہم بات کریں بنگالی language کی تو بنگالی language میں اس کو میٹھا آلو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر organism یا ہر species کو اپنے اپنے area میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اس وجہ سے confusion create ہو جاتی ہے تو اس confusion کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہر organism یا ہر species کو scientific name دے دیے جائے تو جب اس کا scientific name ہوگا تو وہ universally accepted ہوگا یعنی ہر جگہ اس کا scientific name وہی رہے گا اور اس کو اسی نام سے پکارا جائے گا اب اگر ہم sweet potato کے scientific name کی بات کریں تو اس کا scientific name ہے ipomia batatas اور یہ نام universally accepted ہے اس طریقے سے sweet potato کو جب یا شکرکندی کو scientific name سے پکارا جائے گا یا لکھا جائے گا تو وہ ipomia batatas ہی ہوگا چاہے وہ کسی country میں بھی scientific name اس کا use کیا جائے تو اس طرحے سے کیا ہوگا confusion ختم ہو جائے گی اسی طرح ایک اور case ہے جس میں confusion create ہوتی ہے جب کیا ہوتا ہے جب مختلف organisms کو ایک common name سے پکارا جاتا ہے تو اس crow کے لیے بھی اور raven کے لیے بھی جب کہ یہ دو مختلف species ہیں تو crow اور raven کے لیے black bird کی term use کی جاتی ہے اب ان کو black bird تو کہا جاتا ہے لیکن یہ کیا ہیں یہ دو مختلف species ہیں اب اگر ہم بات کریں crow کی تو crow کی beak large ہوتی ہے اور اس کے ارگرد ہیرز موجود نہیں ہوتے جبکہ raven کی جو species ہے اس کی جو بل ہے یا beak جسے چونچ کہتے ہیں تو وہ بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کے ارگرد بال ہوتے ہیں تو یہ دو مختلف species ہیں جس کے لیے ایک black bird کا word استعمال کیا جاتا ہے تو اگر crow کو نیم دے دیے جائے اور raven کو بھی تو کیا ہوگا confusion clear ہو جائے گی اسی طرح باقی organisms جن کو مختلف organisms کے لیے ایک word استعمال کی جاتا ہے چاہے وہ plants یا animals تو اگر ہر organism کا اپنا scientific name ہوگا تو اس طرح کی confusion نہیں ہوگی تو bionomial nomen clature کے اور ہر scientific name کے دو حصے ہوتے ہیں اور یہ کیا ہے scientific names universally accepted ہوتے ہیں تو students آج ہم نے پڑھا binomial nomen clature کے بارے میں